اسلام انگوینٹیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو سمنٹ کی قیمتوں کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے سے ہم آپ کو ایک چیز بتاتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو کیا ہوگا وہی صورتحال ہوئی ابھی قیمتیں بڑھائی نہیں گئیں برقرار رکھی گئی ہیں لیکن صورتحال وہ بالکل عجیب یکسر طور پر مختلف ہوتی جا رہی ہے سٹیل کا ہم نے آپ کو بتایا ہے سٹیل کی قیمتیں بڑھ گئیں سٹیل کی قیمتیں ابھی اور بڑھنی ہیں وہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دھوں گا جیسی آئے گی میرے پاس مزید اگر سمنٹ کی اس وقت بات کریں دوستو تو سمنٹ کی قیمتوں کا بڑھنے کا ابھی تک تو کوئی چانس بنتا نہیں تھا لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کوٹا سسٹم بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں سٹرکٹ قسم کا وہ کر دیا گیا ہے اس وقت اگر مجموعی طور پر سمنٹ کی قیمتوں کی ہم بات کر لیں تو سمنٹ کی قیمتیں ہر کمپنی کی بڑھ گئی ہیں مطلب ایک عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ قیمتیں کس بیس پر بڑی ہیں ایسا کیا چیز ہوئی ہے کہ قیمتیں دوبارہ سے بڑھا دی گئی ہیں اور جو قیمت کم کی گئی تھی پانچ روپے فیبوری اس سے زیادہ جو ہے وہ اس بار بڑھائی گئی ہیں آپ کو میں تمام ریٹ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تمام سمنٹ کی کمپنیوں کا اس حوالے سے سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہا کریں اور آپ لوگ کے لیے خوش خبری یہ ہے سب سے بڑی دوستو کہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں مازن کسٹریشن آئیڈیاز اس پہ ایک ہزار سے زائد جو ویڈیوز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں مجموعی طور پر آپ کے کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنا ٹاپک لکھیں سلیش مازن کسٹریشن آئیڈیاز لکھیں گے آپ کے سامنے آپ کی منچاہی ویڈیو آ جائے گی تو اس لیے سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو سمن کی قیمتوں کی بات کر لیں جو میپل لیف آرام سے مارکیٹ میں جو ہے وہ بارہ سو روپے پہ مل رہی تھی وہ اس وقت بڑھ کے جو ہے وہ بارہ سو دس روپے پہ چلی گئی ہے تقریباً دس روپے کا اضافہ میپل لیف میں دیکھنے میں آیا مختلف شہروں کے حساب سے پانچ دس روپے کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم ڈی جی سمن کی بات کر لیں ڈی جی سمن جو ہے وہ بارہ سو کیا گیارہ سو نوے گیارہ سو پچانوے تک بھی مل رہی تھی لیکن اس وقت ڈی جی سمن کا جو ریٹ ہے وہ گیارہ سو پچانوے اور بارہ بارہ سو روپے کا جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے پانچ سے دس روپے کا اضافہ اس میں بھی دیکھنے میں آیا ہے اس کے بعد ہم پاک سمن اور بیسٹ وے کی بات کر لیں جو کہ گیارہ سو نوے کا مل رہا تھا وہ اس وقت گیارہ سو پچانوے روپے اس کے بعد چرار سمنٹ کی بات کر لیں جو کہ 1180 روپے پہ تھا وہ 1190 روپے فوجی سمنٹ جو 1180 روپے پہ تھا وہ بھی 1190 روپے فالکن سمنٹ 1190 روپے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ہم بات کر لیں پائیدار سمنٹ کی 1190 روپے اور اس کے ساتھ سے جتنے بھی سمنٹ پائنئر ہے وہ بھی 1190 روپے ہے تقریباً اوور آل جو قیمتیں ہیں دوستو وہ بہت زیادہ بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں ایون جو پاور سمنٹ تھا اگر ہم اس کی بات کر لیں جو کہ 1170 روپے 1165 روپے میں مل رہا تھا وہ بھی 1180 روپے پہ پہنچ گیا اور جو فلائنگ پاکستان سب سے سستا 1165 روپے میں مل رہا تھا وہ بھی اس وقت 1170 روپے میں آ گیا ہے تو تمام سمنٹ کی کمپنیوں کے اگر ریٹ کی بات کر لیں تو تمام کے ریٹ میں دوستو تقریباً 5 سے 10 روپے فی بوری کا پیچھے اضافہ کر دیا گیا ہے اور بینا کسی وجہ کے کر دیا گیا اور کوٹا سسٹم بہت زیادہ سٹرکٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور سپلائے بلکل بڑھائی نہیں جاری تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 15 نومبر جب تک آنی ہے تو یہ ریٹ کہاں تک جانے کسی کو کچھ نہیں پتا کوئی صورتحال سمجھ ابھی نہیں آ رہی دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ